انشاءاللہ اللہ باقمی محمد اللہ حمد شیطان الرجیم بستم اللہ حرف وقوان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسفائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسفائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے تکلیف ہے کوئی بھی کیسا بھی مسئلہ ہے آپ کے زندگی کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے تو ان سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اور آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں اس سے پہلے جیسا کہ ہر دفعہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ حدیث جب سنتے ہیں تو لوگوں تک پنچھایا کریں ہماری ویڈیو کو آپ لوگوں تک پنچھائیں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا جو شخص مجھ پہ کسرت سے دروشی پڑتا ہے تو بے شک اللہ تعالی تم کو پاک بھی کرتا ہے اور ستر فرشتے آپ کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور ستر گناہ آپ کے معاف بھی ہو جاتے ہیں اور ستر مرتبہ اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے بے شک اللہ پاک نے دروشی کی رحمت سے انسان کو اتنا وسیع کیا کہ جتنے بھی اس کے گناہ ان کو بھی معاف کر ہو جاتے ہیں تو اٹھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان اٹھے ہاتھ سے کھاتا ہے اٹھے ہاتھ سے پیتا ہے اور اٹھے ہاتھ سے دیتا اور اٹھے ہاتھ سے ہی لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشارت یاد رکھیں کیونکہ دیکھیں جیسا کہ اگر آپ وہ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں پیتے ہیں ایک تو اس کا گناہ ہے سواب بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہر کوئی امید رکھتا ہے کہ ہمیں نیکی ملے گی ہم یہ کام کریں گے لیکن فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا اوٹا ہاتھ جو ہے وہی کام کرتا ہے سدھے لیکن پھر بھی کوشش کریں نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کے بھی اس کو کوشش کرنی چاہیے تو اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو جتنی بھی میں ویڈیو میں احادیث بولتی ہوں آپ ان ویڈیو کو اوروں تک کنچائیں آپ اپنے فیس بوک سوشل میڈیا پر بھی ان کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت لا جواب بہت زبردست وظیفہ ہے اللہ کے ایسے دو نام جو آپ پڑھو رات و رات آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے جتنی بھی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہے صبح ہر حال میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اللہ کے دو نام آپ پڑھیں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو ناومیدی نہیں ہوگی سونے سے پہلے یہ وظیفہ کریں یا پھر آپ صبح بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں چلتے بھرتے بھی کر سکتے ہیں یا حسیب یا حسیب اور یہ سو مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں سو مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں اول آخہ دروشیف پڑھتے ہیں اول آخہ دروشیف کے ساتھ ایک مرتبہ یا حسیب کہتے ہیں آپ کی حاجت کسی بھی قسم کی ہو غرض کسی بھی حاجت ہو پریشانی ہو دکھ ہو تکلیف ہو کہیں جانا ہو کسی کے پاس آپ نے جیسے کوئی نوکری کے لیے جاتے ہیں یا پھر کسی کام کے لیے جاتے ہیں بڑی سے بڑی پریشانی ہو کوئی بیمار ہو تکلیف میں ہو کسی بھی قسم کی رزق کی کمی ہو رزق نہ آتا ہو تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے جو پریشان ہار لوگ ہیں بیماری سے گھروں میں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کوئی وظیفہ نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو عمل کی طرح کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے ٹائم یا پھر فجر کے ٹائم کم از کم دو ہزار مرتبہ تین دن کریں آپ کی جو بھی مشفہ ہوگی وہ احسان ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ باک نے کہا کہ نماز پڑو اگر تم دعا نہیں مانتے تو تمہاری نماز کا کوئی فادہ نہیں کیونکہ جب دعا جو ہے نماز عبادت کا مغز ہے اگر دماغ ہی نہ ہو تو پھر میرا نخیار کی کوئی عبادت بھی کام آتی ہے تو میرے پیارے بہن بھائیو اگر کوئی پریشانی ہے کوئی جادو کا مسئلہ ہے کوئی جنات جادو یا عصیب کا مسئلہ ہے کسی قسم کے گھر کی بندیش ہے کاروباری بندیش ہے تو پلیز اپنے اس بہن سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرکور مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ